جب شہر رسول کے حوالے سے بات ہوگی انشاءاللہ تو اہل سنن کا قیدہ آپ کو خود بخود پتا چل جائے گا حج اسلام کے ارکانی سے پانچوہ عظیم رکن ہے اور اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا من استطاعا الیہی سبیلا جن کو استطاعت ہے وہ حج کرے ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے اور صاحب استطاعت اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے وطن سے لے کر مکہ مکرمہ تج سفر کا خرچ اٹھا سکیں سفر کے درمیان جتنے دن وہ اپنے گھر سے غائب رہے گا اتنے دن کے اپنے اہل و عیال کے اخراجات دے سکیں اور وہاں پر ارکان کی ادائیگی کر سکیں اسی کو کہتے ہیں استطاعت ثابت ہوئی جن لوگوں میں اتنی استطاعت ہیں ان پر حج فرض ہو گیا اللہ کے پیارے حبید مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج میں تاخیر کریں دیری کریں وہ گنے گار ہوں گے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جن لوگوں کی استطاعت حج کرنے کی ہے اور اس نے حج نہیں کیا یا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا تو وہ نصرانی ہو کر مرے یعنی کہ جو حج نہ کرے استطاعت کے باوجود گویا کہ اس کے ایمان چلے جانے کا خطرہ ہے اور جو حج کر لیتے ہیں اور حج کرنے کے بعد حاجی کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں حاجی کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے حاجیوں کو ہم نے بھی دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جدہ سے آتے ہیں تو داڑیاں مڑا کر کے آتے ہیں بہت سارے حاجیوں کو یہ یہاں تک دیکھا گیا کہ مکہ میں ہندی فلمیں دیکھتے بیٹھتے ہیں بہت سارے حاجیوں کو یہاں تک دیکھا گیا جھوٹ بولتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں صلح رحمی نہیں کرتے نمازوں کو ترک کرتے ہیں حرام کاروبار کرتے ہیں پھر بھی دنیا ان کو حاجی صاحب حاجی صاحب کہہ کر پکارتی ہے لیکن اللہ اکبر وہ حاجی جس نے اللہ کے لئے حج کیا اور اس کے بعد وہ بندے نے حاجی کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارا ایک فچے حاجی کی حیثیت سے قیامت کے دن اللہ اس کو اختیار عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے گھر والوں سے چار سو لوگوں کی شفاعت کرے گا اور اللہ اس کی شفاعت اس کے خاندان والوں کے حق میں قبول فرمائے گا چار سو لوگوں کی وہ شفاعت کرے گا چار سو لوگوں کی وہ سفارش کرے گا فرمایا گیا جب بندہ حج کر لیتا ہے تو اللہ اس کے تمام جرائم کو بخش دیتا ہے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لئے اس محفل کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں اگر اللہ نے طاقت دی ہے اللہ نے استطاعت دی ہے تو آج ہی حج کی نیت کر لیجئے تاں کہ آ اللہ آئندہ سال آپ کو ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے لوگ یہ سوچتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں میرے بچے بڑے ہو جائیں گے بچوں کا حق ادا کروں گا پھر حج کروں گا بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کی شادیاں کر لوں گا پھر حج کروں گا ان کے اس سے تقسیم کروں گا پھر حج کروں گا یاد رکھیں آپ جوان ہیں بالی ہو چکے ہیں اب اگر آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ آپ مکہ شریف تک کے سفر کر سکتے ہیں اخراجات برداشت کر سکتے ہیں گھر والوں کو خرچہ دے سکتے ہیں وہاں کا خرچ اٹھا سکتے ہیں اور آپ نے ارکان کی ادائیگی کی طاقت ہے آپ پہ حج برد ہو چکا ہے جتنی تاخیر کریں گے اتنا گناہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ جو ہے وہ ماتوب ہوتے چلے جائیں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بہت سے لوگ تو یہ سوچ کر کے بیٹھتے ہیں دو لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے تین لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے سنو سنو جس رسول کے کہنے پر ہم نے بندے کے خدا کو ایک مانا ہے جس رسول کے کہنے پر ہم نے اسلام کو حق مانا ہے وہ رسول فرماتے ہیں اے لوگو حج کرو جو حج کرتے ہیں اللہ ان کو مالدار کر دیتا ہے حج کرنے والا مالہ مال ہو جاتا ہے حج کرنے والا دولتمن ہو جاتا ہے اب آپ گور فرمائیں حج کروگے تو اللہ دولتمن ضرور کر دے گا حج اللہ اکبر وہ عظیم عبادت ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے لیکن بزرگان دین ہر سال حج کرنے کی کوشش کرتے تھے دو سال میں جاتے پانچ سال میں تو کم سے کم ایک مرتبہ ضرور جانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے امام امام الاعیمہ سراج الامہ سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ نے اپنی زندگی کے اندر پچپن حج فرمائے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان ہو امام حسین نے اپنی زندگی میں پچیس حج کیے ہیں اور وہ بھی پیدل حج کیا ہے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک پیدل جاتے تھے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو پیدا ہونے کے بعد ہی جنتی جوانوں کا سردار قرار دے دیا گیا وہ پیدل حج کو کیوں جاتے تھے چلتا ہے حج کی اہمیت کا عالم کیا ہے حج کی شان و شوقت کا عالم کیا ہے اس لیے کوشش کرو اور جوانی کے اندر حج کرو اس لیے کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ویلچیئر پر اس کو صحیح کرائی جاتی ہے بڑی مشکل سے تواف کرتا ہے حج کی اصل عمر جو ہے وہ جوانی کی عمر ہے جوانی میں جو حج کا لطف آتا ہے وہ بڑھاپے کے اندر نہیں آسکتا اس لیے جتنے لوگ سنیش دمہ میں آئے ہیں میں امید کرتا ہوں اس محفل سے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ دل میں ارادہ کر لے انشاءاللہ آئندہ سال آنے والی تاریخوں میں ہم سب مکہ کی سرزمین پر ہوں گے اور اللہ رب العزت کے کعبے کے حج کی نیت سے وہاں پہنچے ہوں گے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے تارے دیوانوں حج کرتے تو ہیں کعبے کا تواب بھی نصیب ہوتا ہے حجرِ اسمت کا بوسا بھی نصیب ہوتا ہے حتیم کے نیچے دعائیں کرنا بھی نصیب ہوتی ہے حتیمِ نماز پڑھنا بھی نصیب ہوتی ہے مستجاب کے پاس دعا کرنا بھی نصیب ہوتی ہے مستجاب کے پاس رکنا بھی نصیب ہوتا ہے رکنِ یمانی کے پاس موجود رہنا بھی نصیب ہوتا ہے ملتظم سے چمٹنا بھی ملتا ہے خدا کے دروازے کعبے کے پاس آنکر دعا کرنا بھی نصیب ہوتا ہے مینہ کی بہاریں ملتی ہیں مزدلپان کی نظاریں ملتی ہیں عرفات کا وقوف ملتا ہے لیکن سب سے بڑی نعمت جو ملتی ہے حج کے موقع پر اُس جیسی کوئی نعمت نہیں ہے اُس جیسی عظیم نعمت دنیا میں کچھ نہیں مل سکتی نماز پڑھنے والوں کو نیکی ملتی ہے روزہ رکھنے والوں کو نیکی ملتی ہے حج کرنے والوں کو نیکی ملتی ہے سکاہ دینے والوں کو نیکی ملتی ہے صدقہ کرنے والوں کو نیکی ملتی ہے ہر عمل پر نیکی کی بشارت ہے لیکن حج کے بعد جب کوئی مسلمان مصطفیٰ کریم کے روزے کی زیارت کے لئے نکلتا ہے تو اللہ اکبر ہر عبادت پر نیکی کی بشارت ہے لیکن جب کوئی روزے رسول میں پہنچتا ہے تو نیکیاں تو ملتی ہی ہیں لیکن آقا فرماتے ہیں مندارا خبری جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی نیکی والا پھنس سکتا ہے لیکن جس پر شفاعت واجب ہو گئی وہ نہیں پھنس سکتا